حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر زیزرہ میں سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نونہ حال کو چھوڑ کر کے جانے لگے ایسی وادی جہاں ہیوانی وجود بھی نہیں تھا نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے پانی کا ایک کترہ بھی دستیاب نہیں تھا کال سیاہ محیب پہاڑ جیسے فلات پگھلا کے ڈال دیا ہو وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری کتنا دردناک لمحہ تھا جب سہری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بھڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا تمسا قطبی ازیاء لہی دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار اس محیب وادی میں اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا پھر وہی سوال پھر کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ دامن پکڑا خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولیں کیا اللہ کا حکم تو نہیں تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم ہاں اسی کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہا جائیے خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاتے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آب آرہ تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں اپنی پاک باس بیوی اور نونحال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھوڑا سا توشہ تھا دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہو گیا نونحال پیاس سے تڑپنے لگا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے تڑپتی ہوئی ممتہ کا دل بے قرار ہوا ایک پتھر کے سائے میں ماسوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبلے صفہ پہ چڑی اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لئے دو بوند لے آؤ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا تاہد نظر پھیلا ہوا آسمانی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں پھر مروہ پہ آئیں دربیان میں نشیبی جگہ تھی وہاں بیٹے کا من مونہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تاہد دوڑ کے گزری اور جا کے صفہ پہ گھوم کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن ماں تھی پھر دوبارہ صفہ پہ آئی صفہ پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر صفہ پہ آئیں کبھی صفہ پہ کبھی مروہ پہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ بے قرار دل ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونہ چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے اللہ اکبر سینوں میں پتے پانی ہو جائیں پتھر بھی ہو تو پگل جائے اس زہرہ گداس داستان سے لیکن اللہ پر توقل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفہ پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں سات چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دھوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں ہو سکتا ہے دو کترے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں تو ماں دھوڑتی ہوئی آئی لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلہ ہوا تھا معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا اللہ اکبر حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توقل کی انوکھی اور البیلی داستہ رکم کی کہا حاجرہ تو نے بھی حد کر دی لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے یہاں نبی بھی دھوڑیں گے ولی بھی دھوڑیں گے غوث بھی دھوڑیں گے کتب اور عبدال بھی دھوڑیں گے شہنشاہ بھی دھوڑیں گے کج کلا بھی دھوڑیں گے یہ دھوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے عجیب رنگ ایک عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم اچھا یہاں رکھ کے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو جہاں حضرت حاجرہ دھوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے عارضی نسبت ہے مستقل نسبت نہیں ہے جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گمبد خضرہ جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اب یہ پانی آیا جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یار یہاں بھی رکھ کے ایک بات کہہ دوں حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حضرت اسماعیل مسجد یقصہ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا تو یہ تقریم ہے یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت زبیہ اللہ کے قدم چھوے ہیں تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے